یہ اپنے آدمی نبٹ لیں گے اپنا گام ہوگیا چلو تم میں سے کوئی کہیں نہیں جائے گا ارے رے لیکن اگریمنٹ ہو گیا دستکت کر دیئے سب ختم ہو گیا ایسا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کسی ایک آدمی کو بھی آپ کے اگریمنٹ کے ساتھ گاؤں سے باہر جانے نہیں دوں گا تیری تو اے اسے کاٹ کر کھیتوں میں دفنا دو اے اسے موسیقی 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 دھماں کا اونے والا ہے کیا دھماں کیسے ڈر نہیں لگتا ہے سر اس کے بول بچن سے ڈر لگتا ہے کیا کہا دیکھو پھیکو آ گیا کسان فسل اگاتا ہے چڑیا چوراتی ہے دانا ہوا میں اڑنے والوں کو مجھے آتا ہے زمین پر لانا ہم نے کچھ بھی نہیں سنا میں اس کا پوپٹ بنانا چاہتا تھا لیکن اس نے تو میرا ہی پوپٹ بنا دیا اب میرا کیا ہوگا ڈرائیور بیٹا جب نصیب جھنڈ ہونا تو اس پر گامن نہیں کرتے پوپٹ کو اس طرح کولے ہم پودکنے مد دے ہم بھلے ہی کتنی بھی انچائی پر لٹکا کی انہوں پکنے کے بااد نیچے ہی آتا ہے بات تو سہیے بیشما جی کا اور کمپنی کا خیال لکھنا بیٹا ضرور رکھوں گا سر ہم دیکھ لیں گے ہم دیکھ لیں گے ہم دیکھ لیں گے اس سے تم ملنا ہی پڑے گا اسے بلاؤں کیا نائے نائے وہ خود مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے پاس آئے گا سر اتنا امیر انسان اور ایسی عام سندگی جیتا ہے مجھے ایسے ہی رہنا پسند ہے بیشما ویسے میں نے سنا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے یہ کتاب پڑھو بہت اچھی ہے چھوڑیے نا سر جتنے کتابوں کے دنیا اچھی ہے اتنی باہر کی نہیں ہے تو اسے بدل دیتے ہیں اتنا نہیں ہوگا مجھ سے اس پورے گاؤں کو تم نے اکیلے ہی بدل کر رکھ دیا تمہیں کوئی خاص بننے کی ضرورت نہیں ہے بس پریڑنا چاہیے پریڑنا آپ کی پریڑنا کیا ہے سر ارگانک فارمنگ کرنے کی یا ایسے اکیلے رہنے کی پیار ہے اپنے ویوسائے سے اور پرکڑتی کے لیے پیار ہے میں ایک ایگری کلچرل سائنٹسٹ ہوں مٹی اچھی رہے گی تو انسان بھی خوشحال رہے گا اس مٹی میں ہم اچھا بوئیں گے تو اچھا ہوگے گا اور برا بوئیں گے تو برا ملے گا اسی لیے میں نے پرکڑتی کی رکشہ کے لیے بھیش مپرتیگیا لی ہے میں اکیلا اس لیے ہوں کیونکہ میں جس سے پیار کرتا تھا اس سے اظہار سے پہلے ہی اسے میں نے کھو دیا سر میں بتا رہا ہوں یہ ہماری نام کی ہی پرابلم ہے آرے واہ رہا بھئی نہیں نہیں یہ ہمارے نام میں نہیں ہمارے کام کے طریقے میں ہے سمجھ میں آیا میرا رومانز کم ٹراجڈی زیادہ ہے جتنے بھی اشارے کروں سمجھتی نہیں تجھے بھی سنکے رونا آ رہا ہے میں نے ہی رو رہا سر یہ ہے آرے بیٹا کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو ممی پاپا کہا ہے ٹھیک ہے مجھے اپنا باگ دو ٹھیک ہے مجھے اپنا دو ڈاڈی میرا بچہ ویلکم مسٹر سیو پلیز ویسے میں نے سوچا تھا کہ کال کر کے تمہیں بلاؤں پر اگر تمہیں انکار کر دیتے تمہیں ہرت ہو جاتا اس لئے مجھے تمہیں یہ سب کر کے بلانا پڑا لو تمہیں اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے میں تمہیں ایک ڈیل آفر کرنے والا ہوں ویسے بھی تم تیس دن کے بعد اس کمپنی میں سیو کھا رہو گئے لیکن میں تمہیں سیو بنا سکتا ہوں مجھ سے ہاتھ ملا لو ہم گاؤ بات لیں گے تمہیں پتہ ہے کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا میں دنیا کو ایک ایکسٹراؤڈنری پروڈکٹ دینے والا ہوں ذرا سوچو اگر وہی فصل کم دنوں میں ملے گی تو ہمارے غریب کسانوں کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا مجھے کتنا فائدہ ہوگا اور آخر میں تمہیں کتنا فائدہ ہوگا سوچو اس بارے میں سی ای او کیسے بن گئے کیونکہ تمہاری حرکتیں تو گلی کے گنڈے جیسی ہیں بیشما اورگانکس کے سامنے تمہاری کوئی عوقات نہیں ہیں یا 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 بنایا تب بھی مجھے تمارے چہرے پر وہ خوشی نہیں نہیں نظر آئی سب کو لگتا ہے کہ تم یہاں کمپنی کے سی ای او بننے کیلئے ہی آئے ہو لیکن صرف میں جانتی ہوں کہ تم صرف میری لئے آئے ہو تمہیں دیکھ کے مجھے بہت کسا آتا ہے تم مجھ سے ہات سے زادہ کیوں پیار کرتے ہو میرے لئے کچھ بھی کروگے کیا میں نے کہا تھا کہ میں اس کمپنی کو تم سے دور رکھوں گی لیکن اب میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کمپنی کو اور مجھ کو کبھی اپنے سے دور مت کرنا جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو لیکن بنا کسی پرابلم کے مجھ سے شادی کر لو نا ایسے گھور کی کیوں دیکھ رہے ہو جو چاہوں کر سکتا کر سکتے ہو ویسے ڈیڈا تمہیں بہت پسند کرتے میں نے انہیں ماں سے بات کرتے ہوئے سنا وہ بھلے پسند کرے میں شادی ان سے نہیں تم سے کروں گا پروڈکٹ لانچ کے لیے انویٹیشن میں نے ریڈی کر دیا ہے اور اس کے لیے شہر کا سب سے بڑا ہال بک کر دیا ہے چیف گیسٹ کے لیے منسٹر صاحب آنے والے ہیں لیکن ہمارے پاس زمین تو ہے نہیں تو پھر کھیتی کی بینا پروڈکٹ لانچ کیسے کریں گے فکر مت کرو بھیشما کمپنی کا انت نزدیک ہے مطلب مطلب